مراد علی شاہ وہ کراچی میں بولیو مہم کے افتتا کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے کو امپلیمنٹ کر دیں یہی میں نے بات کی تھی اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں اسٹیکلیشنز بڑی ہوئی ہیں لیکن گوونر صاحب کا ایک رول ہے اس وقت کے اندر ایک کانسٹیوشنل رول ہے اس رول کے اندر رہتے ہوئے بلکل میں پابند بھی ہوں انڈر دی کانسٹیوشن انڈر لاز کے جو میجر باتیں ہوتی ہیں ان کو انفارم کروں جو کابینہ کی ڈیسیشنز ہوتی ہیں اس سے میں گوونر صاحب کو آگاہ کروں یہ میرا کانسٹیوشنل رول ہے جو میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور وزیراعلا مراد علی شاہ نے سندھ کے سرکاری افسروں کی حاضری چیک کرنے کے لیے چھاپے مارے سندھ سیکریٹیریٹ میں مختلف مہتنے کے سیکیٹریز اور دیگر افسروں کی غیر حاضری پکڑی گئی ہے سیکیٹری کے عملے کا بھی چھوٹ پکڑا گیا وزیراعلا نے آفیس نہ آنے والوں کو فارق کرنے کی وارننگ دے دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ کے سرکاری افسروں کی حاضری چیک کرنے کے لیے چھاپے مارے اور ان کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا کہ جو افسران وقت کی پابندی نہیں کر سکتے وہ واپس اپنے گھر چلے جائیں اسی پر مزید بات کریں گے بیرو شیف کرن خان سے کرن بتائیے گا کیا سندھ سیکریٹیٹ میں یہ بدنظمی معمول کی بات ہے اور ڈسیپلن کے خلاف فرصی پر کیا کارروائی متوقع ہے کرن خان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کرتے چلے آج صبح وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے پولی مہم کا افتتاہ کیا اور اس کے بعد اچانک سے سرکاری افسران کی حاصلی چیک کرنے کے لیے انہوں نے چھاپا مارا سندھ سیکریٹریٹ میں مختلف محکموں کے سیکریٹریز اور دیگر افسران کی غیر حاصلی پکڑے گئی سیکریٹری کی عملے کے جانب سے جھوٹ بولا گیا کہ ہمارے جو سیکریٹریز ہیں وہ کسی میٹنگ میں موجود ہیں اس وجہ سے وہ یہاں پر نہیں ہیں اور بات میں ان کے آنے پر پتہ چلا کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے وزیراعلا نے آفیس نہ آنے والوں کو فارغ کرنے کی وارننگ دے دی ہے اس موقع پر وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے واضح طور پر اندیا دیا گیا ہے کہ جو افسران وقت کی پابندی نہیں کریں گے وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ چائیں آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعلا مراد علی شاہ نے افسروں کی حاضری چیک کرنے کے لیے سرکاری دفاتر میں چھاپے مارے اور اچانک ہی وہ سندھ سیکریٹریٹ پہنچے اس کے بعد افسروں کی حاضری چیک کی اور میکمیت علیم انڈسٹریز ایکسائز انہار بلدیات کی افسر غیر حاضر پائے گئے وزیراعلا سیکریٹریز کی دفاتر کھول کر دیکھتے رہے حاضری ریجسٹری بھی مانگوایا ہے دیگر افسروں اور الکاروں کی غیر حاضری پکڑی گئی ہے سیکریٹریز کے عملے کا چوٹ بھی پکڑا گیا اور وزیراعلا نے آفس نہ آنے والوں کو فارق کرنے کی وارننگ دے دی ہے آپ کو اسی حوالے سے بات مزید بتائیں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیپ کراچی کرن خان نے کرن خان بتائیے گا یہ جو آج سیکریٹریٹ میں چھاپے کے دوران وزیراعلا نے دیکھا کیا یہ معمول کی بات ہے یا صرف آج کی دن کے لیے ایسے ہوا جی بلکل یہ معمول کی بات ہے آج وزیراعلا نے جب خود یہ دیکھا تو وہ بھی چوک گئے کہ حاضری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تیجھے کرن خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیراعلا سیند سید مراد علی شاہ سرکاری دفاتر پہنچے وہاں پر کچھ اپسران غیر حاصر تھے کچھ لیٹ تو کچھ بہت ہی لیٹ وہاں پر پہنچے جس پر وزیراعلا سیند مراد علی شاہ نے ان دیا دے دیا کہ ان کو فارق کر دیا جائے مزید بھی اسی حوالے سے بات کریں گے وزیراعلا سیند سید مراد علی شاہ نے اپسران کی حاصری چک کرنے کے لیے سرکاری دفاتر پہ چھاپے مارے سیند سیکریٹریٹ میں مختلف محکموں کے سیکریٹریز اور دیکھر اپسران اور اہلکاروں کی غیر حاصری پکڑی گئی سیکریٹریز کے عملے کا جھوٹ بھی پکڑا گیا مزیراعلا نے آفیس نہ آنے والوں کو فارق کرنی کی وارننگ دے دی ہے گراتی سے منور عالم ریپورٹ کر رہے ہیں کون وقت پر دفتر آتا ہے اور کون گھر بیٹھ کر حاضری لگواتا ہے سیند کے وڑے سائی مراد علی شاہ نے کام چور افسران کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا سبح کو اچانک سیند سیکریٹریٹ پر چھاپا مار کر کام چور افسران کی غیر حاضری پکڑ لی مزیراعلا کو دیکھ کر عملے کی بھی دوڑے لگ گئیں محکمہ تعلیم ہو انڈسٹریز یا ایریگیشن ایک سائیز کا محکمہ ہو یا بلدیات کا ڈپارٹمنٹ سیکریٹریز اور ڈپٹی سیکریٹریز سب ہی غیر حاضر تھے مزیراعلا سیند نے شدید ناراضگی کے ساتھ ہرایت کی کہ دس بجے تک اگر افسران نہیں آ رہے تو بہتر ہے کہ گھر بیٹھیں بڑے سائی نے مختلف دفاتے کے دروازے خود کھول کر افسران کی موجودگی چیک کی سیکریٹریز لیبر کے پی ایس نے تو حد ہی کر دی وزیراعلا کو بتایا کہ سیکریٹریز صاحب لڑکانا گئے ہیں لیکن سیکریٹریز لیبر کے سامنے آنے پر پی ایس کا جھوٹ بھی پکڑا گیا وزیراعلا سیند نے پوچھا کہ آپ تو لڑکانا گئے تھے اچانک کیسے آگئے وزیراعلا سیند نے میکمین بلدیات کے بائیومیٹرک روم کا بھی دورہ کیا جہاں کوئی انٹری کا ڈیٹا موجود نہ تھا وزیراعلا سیند نے پوری سیکریٹریز لیٹ کے افسران کی حاضر کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے منور عالم آپ نیوز کراچی اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے اتحادیوں کو منانے کی کوششوں میں تیزی آئی ہے حکومتی مذاکراتی ٹیم اور مسلمی قاف کی قیادت میں کچھ ہی دیر پاعت ملاقات ہوگی اس وقت گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے درمیان ون ٹو ون ملاقات جاری ہے وزیر دفاع پرویز غٹک اور وفاقی وزیر شفقت محمود بھی مشاورتی میٹنگ میں پہنچ چکے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں اتحادیوں کو منانے کیلئے حکومت کی جانب سے کوششیں کی جاری ہیں اور اس وقت وہاں پر موجود ہیں گوہر بٹ ان سے مزید بات کریں گے گوہر بٹ بتائیے گا گورنر پنجاب کی مزاکراتی کمیٹی میں موجود کی پر چودری برادران وہ کافی اعتراضات ہیں تو کیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج کی میٹنگ میں وہ شامل ہوں گے آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ حکومتی جو کمیٹی ہے مزاکرات کی وہ اب سے کچھ لمحے قبر جو ہے چودری برادران کی طرف یہاں سے پہنچ گئی ہے اور وہ اس وقت جو ہے گورنر پنجاب، زیرالہ پنجاب، اسد عمر، شفقت محمود کی چار رکھنی کمیٹی ہے وہ جا کے چودری برادران سے ملاقات کرے گی اور ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کرے گی جہاں تک اس بات کا کہ اس جلاس کے بعد اس مشاورتی جلاس کے بعد کیا امکان ہے تو اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ چودری برادران آج کے جلاس کے بعد جو ہے ان کے حالات جو ہے حکومت کے ساتھ مارمل ہونے کی طرف چل پڑیں گے کیونکہ چودری برادران کو جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ پرویز ہٹک کو کمیٹی میں شامل کیا جائے کیونکہ نئی سے نئی کمیٹی حکومت بنا رہی گیا ہے اس پر ان کا اعتراض تھا اور پرویز ہٹک کو وزیراعظم نے اس کمیٹی میں شامل کر دیا ہے جبکہ اسد عمر بھی ہیں وہ اس کمیٹی میں آگے ہیں اس سلسلے میں جو آج ان کا مشاورتی جلاس حکومتی کمیٹی کا ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں کافلی کے تحفظات کو دور کیا جائے گا اور ان کو ساتھ لے کے چلا جائے گا اور جو لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ حکومتی اتحاد چھوٹ جائے گا ان کو آج میوسی کا سامنا کرنا پڑے گا تاہم مسلم کاف کی طرف سے یہ بار بار ڈیمانڈ کی جاتی رہی ہے کہ جو ریٹن معاہدہ پرویز ہٹک اور جہنگیر ترین کی سربائی میں بننے والی کمیٹی کے ساتھ ہوا تھا اس پر عمل درامت کیا جائے اب دیکھ رہی ہے کہ حکومتی کمیٹی جو ہے وہ کس حد تک چودری برادران کے تحفظات کو دور کر باتی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ گوھر بٹن مائدہ آپ نیوز ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں گے لاہار ہائی کوٹ نے سابق وزیر خزانہ عساق دار کی رہائشگاہ کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت کی ہے عدالت نے تاحق میں ثانی عساق دار کے کر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے سے روک دیا ہے عدالت نے حکومت پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دس روز میں جواب طلب کر لیا ہے درخواست کو ذات نے موقف اختیار کیا کہ اسلامبار ہائی کوٹ نے رہائشگاہ کی نلامی کے خلاف حکم امتنائی جاری کر رکھا ہے پنجاب حکومت کا اقدام خلاف قانون ہے آپ کو اسی حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عدالت آلیہ نے دس دنوں میں پنجاب حکومت سے اس حوالے سے جواب بھی طلب کر لیا ہے اور پنجاب حکومت کا اقدام خلاف قانون ہے درخواست گزار کی جانب سے درخواست میں یہ موقف اپنا گیا لاہور ہائی کوٹ نے سابق وزیر خزانہ اس حاکدار کی رائشگاہ کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت کی ہے مزید بات کر لیتے ہیں رمائی راب نیوز عبد الرحمان امار صرف موجود ہے عبد الرحمان تفصیلات سے آگاہ کیجئے آگا عجیب علیکل لاہور ہائی کوٹ نے اس حاکدار کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف داہر درخواست کے حکمیں امترائی جاری کر دیا ہے جبکہ عدالہ نے حکومت پنجاب کو ساہ حکمیں ثانی جو ہے پناہ گاہ رہے گاہ کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے سے روک دیا ہے عدالہ نے حکومت پنجاب کو نوٹس بھی جاری کرتے ہیں دس روز میں جواب طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کوٹ کے درخواست شاہد بلال حسن کے روک درخواست میں موقع افتیار کیا گیا تھا کہ حکومت پنجاب میں اسلام آباد ہائی کوٹ کے سیسلے کی خلاف رضی کرتے ہوئے جو ان کی رہائش کا ہے اس کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے حوالے سے نوٹس بھی جاری کیا ہے اور وہاں پہ جو مجبور لوگ ہیں ان کو وہاں پہ رہائش افتیار کرنے کے لیے مقصود کر دیا گیا ہے ان کے گھر کو جس پر حضارت کی جانت سے حکومت پنجاب کو جو ہے جس حق دار کے گھر کو جو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے حوالے سے حکومت درائی جاری کرتے ہوئے حکومت پنجاب کو دھر روک گیا ہے عدالت نے اس پر عمد رامد عدالتی حکامات پر عمد رامد کے حوالے سے رپورٹ بھی طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماج ہے دس روزت کے لیے ملتوی کر دیا جی بہت شکریہ عبدالعوان نمائد آپ نیوز لاہار ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور ہائی کوٹ نے مریم نواز کا نام ایکزچ کنٹرول اس سے نکالنے کے حوالے سے دائر درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی جسرس علی باکر نجبی کے سربراہی میں دو رکنی بینٹس تشکیل دے دیا کیا درخواست سمات اٹھارہ فروری کو ہوگی لاہور ہائی کوٹ نے افریقین کو نوٹسز جاری کر دی اور بڑتی مہنگائی پر کابو پانے اور آئی ایم ایف کے نئے مطالبات نے حکومت کو چکرا دیا ہے آئی ایم ایف ٹیکس اہداف پورے کرنے کے لیے تین سو عرب روپے تک کے نئے ٹیکس لگوانا چاہتا ہے جبکہ وزیراعظم عمراند خان عوام کے لیے بجلی اور گیس کے نرخ مزید نہیں بڑھانا چاہتے ذرائقہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے ٹیکس اہداف چار سے ساڑھے چار ہزار عرب روپے رکھنے کی درخواست کی جائے گی وزیراعظم نے کابینہ کے ارکان سے مہگائی میں کمی کے لیے قابل عمل تجاویز بھی مانگ لی ہیں کل مشیر خزانہ حفیظ شیخ سمیت پوری معاشی ٹیم کو بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے فارمولے پر بریفن کی ہرایات کی گئی ہیں پچاس ہزار نئے یوٹینٹی سٹورز کھولنے کا حتمی فیصلہ بھی کل کیا جائے گا خبر آپ کو دیں گے پنجاب کے پانچ بڑے شہروں میں صفائی کے ناقص انتظامات کی خصوصی ریپورٹ وزیراعلا کو پیش کر دی گئی خصوصی ریپورٹ میں بڑے شہروں میں صفائی کے انتظامات کو غیر تسلیم بخش قرار دیا کیاری ٹیلیس بہرنی لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالا اور ملتان میں صفائی کے انتظامات پر خصوصی ریپورٹ مرتب کی وزیراعلا پنجاب، سردار عثمان بزدار نے سولیڈ پیسٹ منیجمنٹ کی کارکردی کیلئے خصوصی ریپورٹ کے احکامات جاری کیے تھے اسی پر مزید بات کریں گے آپ نے اس کے نمائندے علی شہراز سے علی شہراز اس ریپورٹ کے حوالے سے بتائیے گا جی صفائی کی جو ابتر صورتحال ہے اس کے اوپر وزیراعلا پنجاب نے ایک خصوصی ٹاسک دیا تھا کہ دہور سمیت جو دیگر عظلہ ہیں جہاں پر صفائی کے کام کیا جارے ہیں ان تمام عظلہ کی جو ہے وہ ریپورٹ بنائی جائے جس پر ایک خفیہ ریپورٹ جو ہے وہ تیار کی گئی اس ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے جو پانچ بڑے شہر ہیں جس میں لاہور، فیصلہ باد، گجنانوالا، ملتان اور راولپنڈی ان تمام شہروں کے اندر جو ہے وہ صفائی کی ابتر صورتحال ہے اور صفائی اور گندگی جگہ جگہ جہاں وہ پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں جبکہ اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی جبکہ اب جو ریپورٹ میں بتایا گیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق جو ملتان کی جو صورتحال ہے وہ قدر بہتر ہے جبکہ لاہور جس کو صاف کرین شہر کہا جاتا تھا اور یہاں پر صفائی کا ایک میاری کام ہوتا تھا اوپ میں آئی کام ختم ہوکے اب جگہ جگہ کنٹیزرز کے اندر جہاں وہ گند نظر آتا ہے اور کچھنا نظر آتا ہے یہ تمام ریپورٹ کے لیے جو ہے یہ سترہ اٹھارہ اور انیس جنوری کو ایک ریپورٹ کے لیے پورے جو یہ پانچ بڑے ازلاہ ہیں پانچ ازلا کے اندر جو ہے بقاعدہ طور پر فیزیکلی وزیٹ کر کے ان کی تصویریں اور اس کے جو ریپورٹ ہیں وہ وزیرحالہ پنجاب کو بجوائی گئی ہیں جس کے اوپر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان جو گندگی کے ڈھیر ہیں کھلے ڈھیروں کی وجہ سے جو آوارہ کتے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ تمام ٹھیک ہے گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے آوارہ کتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ریپورٹ وزیرحالہ پنجاب کو پیش کر دی گئی ہے علی شیراز ہمارسط موجود تھے آپ کا شکریہ اور کند کھوٹ میں آئل ٹینکر ارٹنے سے بہنے والے ڈیزل سے لگنے والی آگ کو مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت بجھا لیا ہے چہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ساری صورتحال سے غافل نظر آئی اور آگ بجھانے کے لیے مدد کو نہیں پہنچی مزید جانتے ہیں نمائر آپ نیوز احمد علی مغل سے احمد علی مغل بتائیے گا کیا آگ پر اب قابو پالیا گیا ہے جی کند کھوٹ شہر کے داخلی چوک ساکی موڈ پر مجھستہ تین دوز سے لوڈ آئل ٹینکر روڈ خستال ہونے سے اُلٹ گیا تھا جس میں ساٹھ ہزار لیڈر دیزل تھا جو سیورے تھیں گندے نالے میں چھوڑا گیا تھا دیزل نالیوں سے گزرت ہوا مسار روڈ کے مین نالے میں داکھن ہوا جہاں سے دو روز سے لوگ برطوں میں بوتن نکار رہے تھے جس کے باوجود امسام یا سارے عمل سے غافلہی علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے ذات امدادی کام کر کے آپ پر قابو پالیا جی بہت شکریہ احمد علی مغل رمائنہ آپ نے اس ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نواب شاہ سے آپ کو افسوس نہ خبر دیں گے خاتون نے اپنے دو معصوم بچیوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دی خاتون کی لاش نکال لی گئی ہے جبکہ چار مہینے کی سبب کو مقامی لوگوں نے بچا لیا دوسری جانب چھ سالہ کرن کی تلاشتاری ہیں خاتون نے گھرے لچھکڑے کی بنیاد پر خودکشی کی تھی اور کراچی سے قبر شامل کرتے ہیں کراچی کے علاقے عزیز آباد میں شوہر اپنی بیوی کے ہاتھوں تحضاب گردی کا شکار ہو گیا خاتون تلاق کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر اپنے سوتے ہوئے شوہر پر تحضاب ٹھینک کر فرار ہو گئی کراچی کے علاقے عزیز آباد میں سنگدل بیوی کا شوہر کے خلاف عزیتناک انتقام تلاق کا مطالبہ پورا نہ ہوا تو سوتے ہوئے شوہر پر تحضاب پھینک کر فرار ہو گئی پولیس کے مطابق چھے بچوں کی ماں فرزانہ گدشتہ چھے ماں سے اپنے شوہر سے تلاق مانگ رہی تھی دونوں کی چند سال پہلے پسند کی شادی ہوئی تھی پولیس کے مطابق ملزمہ فرزانہ کے تحضاب کی بوتل لے گیا پھینکنے سے اس کا ایک بیٹا بھی معمولی زخمی ہوا باپ اور بیٹے کو اباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں دونوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے پولیس نے ملزمہ فرزانہ کی تلاش شروع کر دی ہے اکراولپنڈی کے علاقے کلر سیدہ میں کم سن بچی سے زیادتی کا ملزم زیافت نمے روز بھی گرفتار نہ ہو سکا تین ملزموں غالب جاسر اور عبدالخالق نے ابوری زمانتے کرا رکھی ہیں ایسے چھو کلر سیدہ کا کہنا ہے مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں جو چھاپیں مار رہی ہیں جلد گرفتار کر لیں گے متاثرہ فیملی کا کہنا ہے ملزم بااثر ہیں اس لیے گرفتار نہیں کیا جا رہا ملزمان کے جانب سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں جانوں کو بھی خطرہ ہے پولیس زیافت کو گرفتار کرے وزیراعظم اور چیف جسس ہماری فریات سنیں اور انصاف دلوائیں آپ کو بتا رہے ہیں راول بندی کے علاقے کلر سیدہ میں کم سن بچی سے زیادتے کے گئی تھی اور اس زیادتی کا جو مرکزی ملزم زیافت ہے نوے روز بھی پولیس کی گرفت میں نہیں آسکا تین ملزمان غالب یاسر اور عبدالخالق نے ابوری زمانتیں کرا رکھی ہیں ایسے چھو کلر سیدہ کا کہنا ہے مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں جو چھاپیں مار رہی ہیں جبکہ متاثرہ فیملی کے اگر بات کریں تو ان کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملزم باثر ہیں اس لیے گرفتار نہیں کیا جا رہا کراچی کے علاقے لانڈی میں بھینسوں کے باڑے کا مالک درندہ بن گیا اپنے کم عمر مراسم پر چوری کا السام لگا کر بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا واقعی کی ویڈیو منظریام پر آنے کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے رپورٹ دیکھئے کراچی کے علاقے لانڈی کا زافی ٹاؤن میں قائم بھینسوں کے باڑے کے مالک کا اپنے کم عمر ملازم پر ہنٹر سے وار متاثرہ لڑکے آقب کے مطابق باڑے کے مالک نے اس پر لوہا چوری کرنے کا الزام لگایا اور پھر انکار کرنے پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا لوہا کسی یوں نے اٹھا تھا انسان میرا لے رہی تھی تو وہ بولے دی بولا تھا فون پر بابا نے بولا تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے باڑے کے مالک کو گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درچ کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے لاہور کے علاقے گلشن راوی کے گندی نالے سے ملنے والی لاش کا معامل حل ہو گیا حافظ حمدان کو اس کے قریبی دوستوں نے قتل کیا اور لاش کو صندوق میں بند کر کے گندے نالے میں پھینک دیا پولیس نے مقتول کے دوستوں کو شک کی بنیات پر گرفتار کیا جنہوں نے دوران تفتیش اعتراف جرم کر لیا مزید بتائیں گے مرزا رمضان بیک لاہور کے علاقے شیرہ کورٹ سے چوبیس سالہ حافظ حمدان کو نامعلوم افراد نے اگوا کر لیا پولیس نے تلاش کے لیے کاروائی کی لیکن چھے فروری کو گلشن راوی کے گندے نالے سے صندوق میں رکھی لاش ملی جس کی تحقیقات سے پتا چلا کہ حافظ حمدان کو قتل کر دیا گیا ہے پولیس نے حافظ حمدان کے دو قریبی دوستوں کو شک کی بنا پر حراست میں لیا جنہوں نے دورانے تفتیش اعتراف جرم کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ حافظ حمدان کو اس کے دوستوں عبداللہ اور عویس نے قتل کیا دونوں نے مقتول کو بلایا اور آئیس کا نشا کرنے کے لیے پیسو کا مطالبہ کیا حافظ حمدان کے انکار پر اس کے دوستوں نے اس کا موبائل چھین لیا مضاحمت پر حافظ حمدان کے سر پر لوہے کا روڈ مارا جس سے وہ موقع پر دم توڑ گیا پولیس تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ حافظ حمدان کے قتل میں چار لوگ ملوث تھے باقی دو کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں مرزا رمضان بیک آپ نیوز لاہور اور فیصلہ بات کے علاقے مدنپورہ میں آٹھ سالہ بچی کی زندگی کو ایک پتنگ کی خاطر خطرے میں ڈالتیا کیا جبکہ اس کے قریبی رشتدار اسے داد دیتے رہے اسی بارے میں دیکھتے ہیں سارا علی کی یہ ریپورٹ یہ ہے آٹھ سالہ عریف فاطمہ جو موں میں پتنگ دبائے رسی کی مدد سے چھت پر چڑ گئی چھت پر کھڑے اس کے قریبی رشتدار اسے چیخ چیخ کر داد دیتے رہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آٹھ سالہ عریف فاطمہ صرف ایک پتنگ کی خاطر کافی بلند دیوار پر سے چھت تک پہنچتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا پتنگ زیادہ قیمتی تھی یا عریف فاطمہ کی زندگی جسے دعو پر لگا دیا گیا اور یہ اس کے اپنے قریبی رشتداروں نے اسے ایسا کرنے ہی کیوں دیا معمولی غلطی عریف فاطمہ اور اس کے والدین پر کتنی بھاری پڑ سکتی تھی اس کا شاید کسی نے سوچا ہی نہیں تھا خاص طور پر وہ جو اسے ایک رسی کی مدد سے اوپر کھینچ رہے تھے اور پتنگ پتنگ کا شور مچا رہے تھے گربالے ہمیں پتنگ نہیں لے کے دیتے تھے اس لیے ہم نے پتنگ دیکھی کہ وہ گر گئی ہے نیچے ہم نے اپنی چھوٹی بین کو نیچے بیجا اور رسی کے ذریعے سے پتنگ لے لی دوسری چانیب عریف فاطمہ کی والدہ اور چچا نے اس واقعے سے مکمل لاعلمی کا اظہار کیا ہے میں باہر تھا چیلے میں مصروف تھا تو پتہ ہی نہیں چلا جب میں نے بعد میں رات کو تقریباً ویڈیو دیکھی دوستوں سے تو تب میں خود حیران ہو گیا کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اوپر بچے کیا کر رہے ہیں اور جب ہم نے یہ ویڈیو خود دیکھی ہم خود پریشان ہو گئے ذلہ انتظامیہ کی بسند منانے والوں کو روکنے میں ناکامی بھی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے بات کرونا وائرس کی چین میں کرونا وائرس کے وار چاری ہیں حلاقتوں کی تعداد بڑھ کر نو سو آٹھ ہو گئی حکام کا کہنا ہے وائرس متاثرہ مریض ستانوے اپناد گزشتہ روز جان کی بازی ہار گئے کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بھی بڑھ کر چالیس ہزار سے زائد ہو گئی گزشتہ روز تین ہزار نئے کیسز سامنے آئے ادھر عالمی دارہ و ایچ او نے خصوصی ٹیم چین بھیجنے کا اعلان کیا چین کے علاوہ دنیا کے دیگر پچیس ممالک میں بھی کرونا وائرس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں دنیا کی بڑی فضائی کمپنیوں نے چین کے لیے اپنے سروس موطل کرتی ہے اور چائنہ میں موجود پاکستانی طالب وہ نے سفارت خانے کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں کی تردید کر دی ہے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستانی ایمبیسی ان سے مسلسل رابطے میں ہے اور ہر طرح سے سپورٹ کر رہی ہے کرونا وائرس سے متعلق آگاہی بھی فرام کی جا رہی ہے ہم تمام دوست چائنہ کے سویے ہوگے بھی موجود ہیں جہاں پہ کہ کرونا وائرس کا آؤٹریٹ ہوا ہے ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی لوگ اس کے بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس سویشن کو ایجزاجرات کر دیکھا رہے ہیں کہ ہماری ایمبسیز ہمارے سبھ سپورٹ نہیں کر رہی ایمبسٹیز نہیں کر رہی اس طرح سے ہمارے فیرنس کافی ہر تک پریشان ہیں ہماری نیوارس کی پوری تلہ سے ہمارے سبھ پکر کر رہی ہے دیار کی تینکوٹ کے را فرس ہمیں تمامیشے پرویائے کے جانے ہیں ہمیں مسکر پرویائے کے جانے ہیں ان فکت دیار کی رمزیمز و Production مقاوم دahren ایساں ٹatif ہے جیسے پیاری کو ان際 یا ہمارے اور میگوک میں شایئے اور حکم آخر شکر بlaub reagرمت پاکستانی انگیسی Movie اور ہماری مسکی کے جو ہمارا اتنا خیار رکھے گی ہے ہاری سیچیشن سو پریز سٹاپ پیڈنگ نیوٹی امروک سب یہاں پر سکر سکر پوچ دے جو اور پھارتی ریاست پنجاب کے شہر امروک سر میں سکھوں نے مقدس مقام کی حوالے سے بڑا اعلان کر دیا ہے انتظامیہ نے گولڈن ٹیمپل میں ویڈیو اور تصویریں بنانے پر پابندی لگا دی ہے گردوارہ کی بندک کمیٹی نے مقدس مقام کی بہرمتی روکنے کے لیے پابندی کا اعلان کیا ہے گردوارہ میں نوٹس لگا دیا گئے ہیں جن میں ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے سے روکا گیا ہے انتظامیہ کے مطابق نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مزاہیہ ویڈیوز بناتے ہیں جو دربار صاحب کی بہرمتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس سے مزاہیہ ویڈیوز بنانے پر پابندی لگائی گئی ہے ایک بریک کے بار حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈلائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ کی